اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب بائی خوب آپ سب ہی اچھی ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے تو فرنس یہ ہیں ہمارے ساتھ بھاپی کی فرسٹ مورننگ اور مطلقہ ہمارے ساتھ مکلاوہ ہو گیا شادی ہو گیا ابھی فرسٹ مورننگ تھی اور یہاں پہ ناشتہ واشتہ کر کے ہم سب ہی باہر دھوپ سے ایک رہے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے باتیں شادہ چل رہے تھے اور اسی دوران جو ہے نا پھر باتیں شروع ہو گئی کہ اب گھومنے پھر نہیں جانے تو کہاں جانے تو ہم بھی جائیں گے سب نا مل کر اور پھر اس کے بعد اکیلے اکر جانا ہوگا بھائی نے اور بھابی نے وہ چلیں گے کیونکہ میں کراچی سے آتی ہوں میں بھی ایک سال بعد آتی ہوں پھر سب بہنیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر وہ اس طرح سے جو ہے نا ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایونٹس کو جو ہے نا ہم بڑے اچھے سے اور انجوائی کرتے ہیں بس سیدھی بات ہے کچھ لوگوں کو زائد سی بات اچھا بھی نہیں لگتی یہ ساری چیزیں کچھ فیمریز ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ ہماری طرح ہی جب بھی کبھی اکٹھے ہوتے ہیں شادی میں یا ویسے بھی تو وہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے وہ سمجھتے بھی کہ ہاں نا ہر مل جل کر رہتی ہیں بہنیں جو بھی جانا ہو تو وہ پھر مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایونٹس ہے اس کو بھی ایونٹس ہوتے ہیں جن کو وہ مل کر ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ ابھی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بھائی لکھ رہے تھے پرچیاں جس پہ کیونکہ کافی ساری جگہیں تھیں جہاں ہم لوگ نے کہا کہ ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا یہ پہلے گیم ہے ادھر نہیں جانا مطلب کہ ہر پوری فیملی میں یہ بھی چیزیں اچھا ہوتی ہیں مزے کی باز آپ کو بتا دوں کیونکہ کچھ میمبرز ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی جگہ دیکھی بھی ہوتی ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھی بھی ہوتی تو ایک کہہ رہا ہے وہاں پہ جانا ہے تو دوسرا کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں دیکھا ہے ہوں کوئی اور جگہ دیکھیں نا تو اس طرح کی چیزیں اور ہی ہوتی ہیں ہے یہاں پہ بھائی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں کہ میں پرچیاں بنا رہتا ہوں اس پہ جو ہے نا وہ نام لیتے ہیں تو رمشا کو یعنی کہ جو میری بھابی ہے ان کا نام رمشا ہے تو آپ لوگ پوچھ پی رہے تھے کہ آپ کی بھابی کا نام کیا تو میں نے بتا دیا جی میری بھابی کا نام رمشا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ رمشا جو اٹھائے گی نا تو وہاں پہ پھر چلیں گے تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اس طرح سے کر لیتے ہیں تو بھائی نے بہت ساری جگہیں لکھی بلکہ کچھ ایسی بھی جگہیں تھی بلکل جو اپنے آس پاس لگتی تھی وہ بھی لکھ دی اور ایون جہاں پہ ہم لوگ رہتے تھے وہ بھی لکھ دیا تو اس طرح کر کے ساری جگہیں وہ بھائی نے لکھی کچھ لکھا نیوزی رینڈ لکھ دیا جہاں پہ نام انگیاں ابھی جائے نہیں سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ نران کا گان سوات وغیرہ اس طرح کی جگہیں کچھ لکھی تھی لیکن ہوتا عمومن ایسے ہی کہ جہاں کا آپ پلان کرتے ہو نا وہاں کا بندہ ہی نہیں ہے وہاں پہ جاتے ہی نہیں ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں جہاں کا سوچا بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ ہمارا سمجھ لے کے رسک ہوتا ہے جس جگہ کا لکھا ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر ہم لوگوں نے پہنچ رہی ہوتا ہے تو یہاں پہ جی ساری پرچیاں لکھ لی ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ریمشا بھابی ہیں وہ کون سی پرچیس میں سے اٹھائیں گی چھوٹی آلی چھوٹی دو نیوزیلینڈ 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 کچھu لہور یوزیلینڈ ڈالوالی ڈالوالی سواد سواد لہور ڈالوالی سواد بھرد بھڑت بھڑت ایمن آباد روڈ ملتان کراچی ایک ساتھ اسلام آباد ٹھرڈ پہ میکنس ٹھرڈ پہ نکلے ڈا میکنس ٹھرڈ پہ اس پہ آئی تھی ٹھرڈ پہ اس پہ لکھا ہوا تھا ہم سب خوش ہوکے کہ شکرہ ہوا ہے کیونکہ ٹھرڈ ابھی تک میری فیملی نہیں کی بھی تھی تو ہم لوگ بڑا خوش ہوئے لیکن پھر سارے جب اکٹھے مل کر بیٹھے تو پھر سب جب بتایا گیا کہ بھی یہاں کا پلان بنائے یا پھر سرہ سے پرزیاں ڈالی گئی اور یہ نمبر آیا مطلب کہ نام آیا تھا تو اس میں پھر فیملیز کے کچھ میمبر سے جن کو ایشیو بھی ہوئے تو پھر ہم لوگوں نے کہاں کا ڈیسائیڈ کیا وہ میں پھر آنشاءاللہ آپ کو نیکس بتاؤں گی آگے آنے والے ولوگز میں ابھی فیلہار یہاں پہ بھابی بیگ اپنا کھوڑ رہی ہے تو وہ کیا دکھانے لگی ہے میں بھی آپ کو بھی دکھاتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گی یہاں پہ کچھ مطلب ایسے رسموں روایت ہوتی ہیں سمجھ لیں کے مطلب جن کو ہم لوگ بلکل اچھا نہیں سمجھتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سامنے والے اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہوتی ہیں مطلب کہ آپ لوگ کہیں گے بھی نا نہیں نہیں اب میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کس بیگ میں بھابی اپنے کپڑے لے کر آئی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے کپڑوں کا بھی منع کیا ہوا تھا اور ایون اب بھی میرے بھائی کا فیس تھوڑا سا کسی جگہ پہ آئے گا کسی کلیب میں تو ان کا فیس دیکھئے گا وہ اتنا کوئی اس ٹائم پہ شاید گسے میں بیٹھے ہوئے تھے یہ اپنے آپ کو کسی سے وہ کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ جیسے بھابی نے بے کھولا تو اس میں ہمارے سرپ کے ڈریسز تھے تو ابھی بھابی دکھا رہی ہیں یہ سب سے والا جو ڈریسز ہے یہ چوتھے نمبر والی جو میری بہن ہے ان کا ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہ پانچ ہے نمبر والی جو میری سسٹر ہے اس کا ڈریس ہے یہ پینک والا جو کہ بھابی کے ہاتھ میں ہے اس ٹائم پہ تو یہ والا ڈریس تھا اس کے بعد تھرڈ پہ جو ڈریس ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ والا جو ہے نمبر پانچ میں نمبر والی جو سسٹر ہیں ان کا ڈریس ہے تو اس طرح ساری ڈریسز جب نکلے تو ہم لوگ تھوڑے سے ہموش بھی ہو گئے تھے تو ہمارا ریکشن کوئی اتنا اچھا نہیں تھا ہم بڑا نورمل ہی کہ اچھا اچھا اور مطلب کہ وہ دیکھتے رہے کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا اچھا بتا رہی ہوں کہ ہمیں دل سے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بھاپی یہ ڈریسز ہمارے لیے کیوں لے کر آئی ہیں لیکن یہ ہوتا ہے آپ جتنا مرضی منع کر لیں مطلب کہ یہاں تک ایون کسی کی دیتھ ہو جاتی ہے ہم لوگوں نے وہاں بھی لوگوں کو کپڑے دیتے اور لیتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ چیزیں جن سے میرے بھائی کو بھی بہت زیادہ چیڑا ہی اس سے ہمیں بھی ہے لیکن باقی کی چیزیں جو ہوتی ہیں حسی مزاق والی کچھ ایسی رسمیں ہوتی ہیں وہ ہم لوگ کر لیتے ہیں جس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں مطلب کہ لڑکی والوں پر حاصل پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بردن نہیں پڑنا چاہیے زیادہ لیکن ہاں اگر مطلب کہ کچھ لڑکی والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں بھی ہم اپنی بیٹی کے لیے یہ ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں ہوشی سے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی ویلن گوڈ مطلب کہ ہر کوئی کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے تو رسم و رواج کی اگر میں بات کروں تو کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کچھ کو نہیں بھی اچھا لگتا ہمیں ہاتھ دور پر یہ چیزیں چینے لگتی تھی کہ بری ہمارے لیے بھابی کپڑے سب کے لیے لے کر آئے تو یہ سارے ڈریسز تھے جو کہ میری بہنوں کے تھے اس میں یہ والا ڈریس جو ہے وہ میری امی کا ہے باقی کے ڈریسز جو ہیں وہ ہمارے شہروں کے بھی ساتھ آئے تھے تو یہ بھابی لے آئی تھی ہم لوگ نے دل سے ایکسیپٹ کر لیا لیکن سچی بتاؤں دل سے بلکل بھی اچھی جو ہے نا وہ اس طرح والی ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب کہ بڑا ہم لوگ اس چیز پر خوش ہو رہے ہوں تو یہ نہیں تھا بھائی کا بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کسی ایمی کیمرہ ٹرن کیا تھا تو وہاں پر بھائی کا فیس آیا تھا تو اس پر آپ کے بھائی کے فیس سے آپ کو خود جج کر جائیں گے کہ بھائی اس ٹائم کتنا اس ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ڈریسز کیوں آئے ہیں تو ہیر جی یہاں پر یہ سب کے ڈریسز بھا بھی دکھا رہی تھی کہ یہ بھائی ان کا ہے یہ ان کا ہے میرا کون سا ڈریسز ہے اس میں شاید میری بھی آپ کو نام وغیرہ نظر آیا ہوگا اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو جب اپنے ڈریسز وغیرہ دکھاؤں گی تو اس میں میں دکھا دوں گی تو باقی یہ ڈریسز ہیں سب کے جو کہ میں ہمارے بہنوئیوں کے بھی تھے اس میں میرے شوہر کے بھی تھے تو سب کے ڈریسز ہیں آگے بھائی اپنی کچھ چیزیں دکھانے لگی ہیں اور بھائی کہ میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں کیونکہ ابھی میرے بلوگ تھوڑے سے لیٹ لیٹ جا رہے ہیں تو آپ کو پتا کہ یہ شادی کی ڈیٹ بھی رویل ہو گئی تھی اس کے بعد آپ کو پتا تھا شادی کو ان سے ڈیٹ کیے تو میرے بلوگز اس سے آپ سے بہت لیٹ چل رہے ہیں کیونکہ میں جتنا بھی کوشش کر رہی ہوں ڈیلی بلوگ اپلوڈ کرنے کی ایڈٹ کرنے کی تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کبھی کبھی بیچ میں رہ جاتا ہے یا پھر کچھ ایسے میں بہت لمبے لمبے کر کے بلوگز نہیں ڈال رہی ہوں تو سب چیزیں الگ الگ سے آپ کو کر کے دکھا رہی تھی تاکہ آپ کو پروپر ایک شادی کی ہر ایک جو سمجھ لے کہ ایونٹ تھا نا وہ میں آپ کو چھوٹے کر کے بلوگز میں اس میں میں نے آپ کو دکھایا ہے تو ابھی بھی یہ والا بھی جو چیزیں آپ نے دیکھ لی کہ جیسے مکلاوہ آتا ہے تو تقریباً آپ میں سے بہت سارے لوگوں میں ایسے ہوتا ہوگا کہ مکلاوہ جب لینے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ ڈریسز آتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ مجھے کچھ میں نہیں بھی ہوتا ہوگا ہمیں یہ پرسنالی بلکل اچھا نہیں لگتا حاصل پہ میرے بھائی کو بھی اچھا نہیں لگتا اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب کسی کی دیعت ہو جاتی تو وہاں بھی کپڑے لینے دینا یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی تو یہ بھی میرے بھائی کو بہت خصہ آتا ہے اور ہمیں بھی یہ چیز حاصل پہ ہاں شادی ہے ہشی کا بکت ہے کس میں کپڑے لینے دینے یہ سب چیزیں چلتی ہیں اچھا بھی لگتا ہے لیکن کسی کی دیعت پہ کپڑے دینا لینا یہ مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے یہ کیا کہاں کی یہ رسم ہے یہ میں بھی کہتی ہوں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہسی مزاق ہونا چاہیے میرے خیال میں شادی ہے گھر میں بھابی آئی ہیں مطلب کہ ایک اچھے چھے خوشی کے لمحات جو ہے نا وہ ضرور کرنے چاہیے یہاں پہ دیکھیں بھائی کا تھوڑا سا فیس آئے اور بھائی اس ٹائم پہ اپنے آپ کو بہت کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دیکھ کے ساہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ اس ٹائم میں ٹینشن اور پریشان تھے کہ بھائی کپڑے کیوں لے کر آئی ہے مطلب کہ یہاں پہ مجھے ان کا فیس دیکھے وہ بہت زیادہ مجھے پریشان لگ رہے تھے یہاں پہ تو ہیر جی یہاں پہ یہ سارے ڈریسز تھے جو کہ بھائی ہمارے لیے لے کر آئی تھی تو جی ابھی ہمارے ڈریسز کے بعد اب بھائی اپنا بیک کھولنے لگی تھی تو ہم لوگ سب پاس کھڑے ہوئے تھے کہ اب بھائی کے اپنے کپڑے نکلیں گے اب ان کپڑوں کا ہمیں دزار تھا نا لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کیونکہ میں نے ولوگ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تھوڑے لیٹ آرہے ہیں تو کچھ ڈریسز ایسے تھے جو کہ بہت کی اچھے تھے وہ بھائی باد میں لے کر آئی ہیں تو ان کو کیا پتا تھا کہ نورین ولوگ بنائے گی کیونکہ میں نے علماری کا ولوگ بنایا تھا اس میں آپ کو ڈریسز دکھائے تھے پھر اس کے بعد میں نے کہا تھا ظاہر سی بات ہے ہر لڑکی اپنے ڈریسز لے کر آتی ہے نا باد میں تو بھائی کچھ ڈریسز اس میں لے کر آئی ہیں جو کہ میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کچھ ڈریسز جو کہ بھائی لے کر آئی تھی بلکہ مجھے وہ زیادہ اچھے لگے تھے جو بھائی باد میں لے کر آئی تھی اور سب سے بڑی بات ہے بھائی اپنے کپڑے ہوت ڈیزائن کرتی ہیں اور سٹیچ بھی کر لیتی ہیں اپنے کپڑے مطلب ہے کہ آج کل کے دور بھی میں کہتی ہوں اگر کوئی لڑکی کپڑے سٹیچ کر لیتی ہیں تو بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ آج کل کی جو سلائییں وہ ہی بہت زیادہ بھینگی ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں تو ہونے والا نہیں ہے کیونکہ بھائی نے پہلے ہی بول دیا کہ میری بیگم سے کوئی بھی کپڑے سٹیچ نہیں کروایا گا میں آپ کو پہلے بتا دوں تو اس لئے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے بھائی نے ساری دکھائی ہے جو کہ آپ نے دیکھی ہوگی پینک اور پرپل بھائی کی ہائیڈ بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہے تو اس لئے ان پر ساری بہت ہی زیادہ خوبصور لگے گی دوسرا جو ڈیس دکھانے لگی ہیں یہ ہے بلیک کلرک ہے تو اس کے آگے بھی مطلب کہ تھوڑا کام بھی تھا مطلب بلیک پر بلیک ورک تھا اور لیس لگائی ہے بھائی نے بہت ہی اچھا یہ بھی سٹیچ ہوا ہے اس کے اوپر ویلوٹ کی کوٹی بنائی دیئے تو یہ بھی پہناوا بہت ہونے لڑکیاں اسی طرح کے کپڑے پسند کرتی ہیں تو بھائی نے یہ بھی بڑا چھا مطلب کہ سٹیچ کروایا یا کیا ہے کیونکہ وہ بتایا تھا کہ ابھی فیلحال میں نے سٹیچ بہت کم اپنے ڈریسز کیا ہے ٹائم مجھے نہیں مل رہا تھا کچھ میں نے کروائے اور کچھ میں نے کیا بھی سٹیچ اور کچھ جو ہیں وہ اسی طرح سلے سے لائے لیے ہیں تو ہے ابھی یہ جو گرین والی فروک ہے یہ بھی دکھانے لگی یہ بھی بڑی پسند آئی تھی جب میں دیکھ رہی تھی کیونکہ ایسی ہی ڈریسز زیادہ تر جو ہے وہ مجھے پسند بھی ہیں اور لڑکیوں کو ایسی کپڑے اچھے بھی لگتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی ان کے شادی ہوئی ہے تو ینگ بھی ہیں کافی اور مطلب کہ ظاہر سی بات ہے ابھی یہ ایسے ڈریسز فہن سکتی ہیں جیسے بعد میں بچے ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کے بعد مشکل ہو جاتے ہیں ایسے ڈریسز کے ساتھ بچوں کو بھی سمبھالنا اور ایسے ڈریسز بھی کیری کرنا تو ہیر جی یہ ہوگی ہے اس کے بعد اب تھرڈ ڈریسز دکھانے لگی ہیں اچھا جو سب سے چھوٹی والی بیٹی ہوتی ہے گھر میں جیسے جو ہماری بھابی ریمشا یہ بھی اپنے گھر میں سب سے چھوٹی ہیں تو چھوٹی بیٹیوں کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کو پہلی سے زیادہ ڈریسز بھی مل رہے ہوتے ہیں اور پہلی سے زیادہ جو چیزیں بھی ہیں وہ بھی ایسے بن رہی ہوتی ہیں کہ نہیں میری آخری بیٹی ہے مائے ایسے اکثر سوچ رہی ہوتی ہیں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے جو میں بتا رہی ہوں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے جو سب سے چھوٹی والی بیٹی ہوتی ہے سب سے اچھی شادی بھی اسی کی ہو رہی ہوتی ہے سب سے زیادہ اچھے ڈریسز بھی اسی کے اور مطلب کہ ہر چیز اس کے اچھی جاری ہوتی ہے اچھا جی ایک یہ والا ڈریس تھا جو کہ نیٹ ہے اور نیٹ کے نیچے جو ہے نا وہ ایک شورٹ شرٹ ہے اور ساتھ میں پلازو ہے اور نیٹ کے اس کے ساتھ بٹا ہے اور اوپر آپ کام دے کی سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے اچھا میں نے ویڈیو تھوڑی سی سپیڈ میں کی ہوئی ہے کیونکہ اگر میں آرام آرام سے دکھاتی ہے ہمارے کومنٹس بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ سنتے تو پھر وہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں جلدی سے تھوڑا سپیڈ میں کرتی ہوں اور سپیڈ میں کر کے آپ لوگ سارے ڈریسز بھی دیکھ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مطلب کہ جو کومنٹس ہیں نا وہ مہودی پاس کرتی جا رہی ہے ماشاللہ سب نے ہی جو ہے نا وہ یہی کہا تھا کہ ماشاللہ سارے ڈریسز بہت خوبصورت ہیں تو اس لیے وہ پھر ایسے ہی تھوڑے لائٹ بھی ہوں اور مطلب کہ وہ پہن لیں جو کہ ایسے لٹکے ہی نا رہے علماریوں میں تو جو ڈریسز علماریوں میں لٹکے رہتے ہیں یقین کریں وہ کسی کام نہیں آتے ہیں کبھی شادی آگے تو وہاں پہن کے چلے گے زیادہ تر وہ پھر ایسی پڑے رہتے ہیں ہاں جیسے یہ مسترڈ والا بھی جو دکھائی تھی بھابی یہ بھرا بھی اچھا لگتا ہے یہ اتنا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت پرپر کلرہ کا اس کا ڈریس ہے یہ پیلورٹ کا شاید میبھی بلوگ میں یا کیمرے میں اس طرح سے نہیں آرہا ہے لیکن یہ بہت ہی خوبصورت کلر تھا اس کے ساتھ نیٹ جو بہت ہی سوفٹ والی نیٹ ہوتی ہے وہ والا اسکرٹو پڑھ رہا تھا اور یہ آئی تنک بازو بننے میں ہے اور ساتھ میں میں آپ کو یہ شرٹ بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دامن ہے نیچے کا اور اوپر گلہ بنایا ہے تو یہ بھی سوٹ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا ماشاءاللہ سے تو یہ سب سے زیادہ بلکہ مجھے یہ والا پسند آیا تھا یہ اچھا لگ رہا ہے تو باقی سارے بھی ڈریسز بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں جو سا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو شاید میبھی اپی اور بھی دیکھنے والے ہیں آپ لوگ تو آپ کو سب سے زیادہ اچھا ڈریس کون سا لگا ہے وہ مجھے ضرور بتائیے گا تو یہاں پہ جی مزید ڈریسز ہیں جو کہ بھابی دیکھ رہی ہیں نکال رہی ہیں اور وہ دکھا رہی ہیں یہ میری خیال میں شال ہے یہ دوپٹ ہے ویلوٹ کا نا مطلب کہ چادر ٹائپ ہے تو یہ بھی بھابی نے رکھی ہے ایک ساتھ اپنی اور دوسری کون سی ہے بھئی جلدی جلدی دکھائیں جلدی جلدی دکھائیں اچھا یہ سویٹر ہے جو کہ بھابی ساتھ لے کر آئی تھی تو ابھی تو جیسے موسم چینج ہو گیا لیکن اس ٹائم پہ ٹھنڈ تھی تو سویٹر کچھ ہماری طرف سے بھی تھے تو بھابی شروع میں وہی زیادہ پہنے تو یہ والی تو مجھ لگ رہا کہ نیکس سیزر میں بھابی پہنے گی اور یہ کوٹ جو ہے نا یہ دیکھ کر تو ہمیں مری یاد آ رہا تھا نران کگان سواد تو شروع میں جیسا کہ ہمارا پلین بھی بن رہا تھا تو سارے یہی کہہ تھے کہ بھابی اگر پلین بن جاتا ہے تو وہاں پہ آپ یہی کوٹ لے کر جانا آپ کے بہت کام آنے والا ہے اچھا دیکھیں ہینڈ بیک بھی بھابی کا بلیک کلر کا تو جو ہماری طرف سے بھی زیادہ بلیک ہی ہیں تو یہ بھی بلیک ہی ہوگیا تھا تو وہ ہنسلی تھی کہہ رہی زیادہ بلیک بلیک ہی ہوگیا جو پرس ہیں تو یہ تھے جی سارے ڈریسز اس کے بعد کچھ اور بھی چیزیں تھیں میرے حال میں جو کہ بھابی شاید دکھا رہی تھی میں اٹھ کر کمرے میں چلے گی چھوٹا رونے لگ گیا تھا محمد اور پھر میری چھوٹی دوسری بہن نے ویڈیو بنائی جس نے کیا کیا کہ وہ ویڈیو کا کلیپ جو ہے وہ آن ہی نہیں کیا جب سارے اٹھ کر چلے گے تو پھر آن کر دیا اپنی طرح سے اس نے بند گیا آن کے علیزہ تو آپ میرے ویلوگ دیکھتی ہو بہت شوک سے کتنے شوک سے کتنے شوک سے جتنے آپ کے کاز رہتے ہیں شوک سے کتنے شوک سے اللہ پاک اس کو نظر پت سے بچائے لمبی زندگی دے صحیح تندرسی والی اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بات کہوں گی اس کی جو نانو ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو پلیس ان کے لیے بہت ساری دعا کریے گا آپ سب لوگ اس کی نانو کا اللہ پاک صحیح تندرسی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سم آمین اور سپیشلی ان کی نانو نے کہا بھی تھا کہ نورین تم بلوگز بناتی تو اس میں دعا ضرور کروانا میرے لیے تو اللہ پاک ان کی نانو کو جو ہے نا اسے تندرسی والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سم آمین اور یہاں پہ مٹھائیوں کی ٹوکریاں ادھر ادھر کٹھیوں ہی بھی تھی کافی ساری امی نے کہا کہ نکالو اور یہ ساری نکال کر ان کو تقسیم کرو محلوں میں جو کہ امریکی چنوال کی باجی ہے نا ان کو امی بول رہی تھی من نے کیا کیا ہے مہگ نے تم نے جو ارنڈ وارا کلپنا ہے نا بیر بگرہ دکھائے گا وہاں پہ کیمرہ بند کر دیے جیسے ہی آپ اٹھکے آئیوں کیمرہ آن کر دیے نہیں میری خواہد سنو اوپر آنڈا تھا اوپر آنڈا تھا میں ساتھ بھی آسی وہی نا نہیں ساتھ جاتی ہے میں تمہار بھائی نہیں لیکن اوپر آنڈا سٹارٹ ہو گیا اوپر آنڈ کروں گے تو کیمرہ سٹارٹ ہو جی یہی ست دوبارہ میں نے تو جی ابھی چھوٹی بہن جو ہے وہ بھابی کے ساتھ مل کر اس نے علماری ساری بھابی کی تھوڑی بھو سیٹ کروائی تھی اس کے بعد اب بھابی اور بھائی دونوں جانے لگے تھے کینٹ گھومنے پھرنے کے لیے کچھ کھانے کے لیے ہم لوگوں نے کہا کہ جاؤ بھائی بھابی کو لے کر جاؤ تھوڑا سا گھماو باہر جا کے بھابی کو تو یہاں پہ حسن بیٹھا ہوا تھا پتہ نہیں کیا گاڑی میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا گانے سن رہا تھا سا سات کیونکہ اس کو پتہ کہ اب ہم لوگوں نے جلدی واپس جلے جانے شادی تو اب ہتم ہو گئی ہے تو جب بھی یہ واپس جانے کا ہوتا ہے تو اس کو بوریس شروع ہو جاتی ہے بس یہ کراچی کے نام سے تو بچے ڈرتے ہیں بس ان کو یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ یہی پہ رہے ہیں اتنا پتہ نہیں بھی سکول پہ جانا ہے پڑھنا بھی ہے تو ہیر جی یہاں پہ بس اب گاڑی کے جو یہ اوپر لگے ہوئی تھی تھوڑی کوئی چیزیں یہ بھائی رموو کر رہے تھے اور دوسرے بھائی بھی ریڈی ہو کے ساتھ میں بھا بھی بھی ریڈی ہو رہی تھی اب یہ کینٹ جانے لگیں اس کے ساتھ میں بھی جانے لگی ہوں اپنا بہت سرا حیاء رکھئے گا